بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو یوٹیوب چینل حمیز ورل ریسپیز مٹن لورز کے لیے آج کی یہ ریسپی ہے جو کہ بہت ہی ٹیسٹی یونیک سی بہت ہی رچ فلیورز ہیں اس کے ایک رویل ریسپی ہے یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اس ریسپی کو آپ خاص دعوتوں پر بنا سکتے ہیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لذیذ بن کر تیار ہوتی ہے تو چلیے اسے بنانے کے لیے ہم شروعات کر لیتے ہیں مٹن کے پسس لیے ہیں میں نے بڑی سائز میں آپ چاہیں تو چھوٹے کروا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر تقریباً ایک کیلو جتنا مٹن لیا ہے اسے کسی بھی برطن میں اس طرح سے ہم ڈالیں گے جس میں یہ ڈپ ہو جائے پانی میں اور ساتھی ساتھ میں پندن لیوز ڈال رہی ہوں دو پتے اور دو ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں پسی ہوئی سفید مرچے ہاف ٹی سپون میں ڈال رہی ہوں پسی ہوئی کالی مرچے جنجر اور گارلک اور گرین چلیز میں نے ڈال دی ہیں سابت رکھا ہے میں نے آپ ایک ایک ٹیبل سپون لے سکتے ہیں اور یہاں پر اس برطن کو میں پانی سے بھر دوں گے ہمیں اسے اوپر تک بھر دینا ہے پانی ڈال کر دو سے تین لیٹر جتنا پانی اور یہ جو جھاگ اس میں آ رہا ہے یہ آپ کو نکال دینا ہے اور اس کے اندر آپ کو نمک بھی شامل کرنا ہے سلو کوکنگ میتھرد سے اسے دو سے تین گھنٹے تک اس طرح سے پکائیں گے ہم ہلکی آنچ پر اس میں سے جھاگ نکال لینی ہے دوسری طرف ہم لیتے ہیں دوسرا پوٹ اور اس میں ہمیں ڈالنا ہے دو ٹیبل سپون جتنا کوکنگ آئل ایک ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں اس میں ڈرائی گارلک اور اسے ہلک ایسا سوتے کر لیں گے اور اس کے فوراں بعد میں ڈال رہی ہوں دو سے تین ٹیبل سپون بھر بھر کے جنجر گارلک اور کرین چلی کا پیسٹ ساری چیزیں ایک ہی مقدار میں لیں ہیں اسے ہمیں دو منٹ کے لیے اس طرح سے بھون لینا ہے جب تک تیل سے پریٹ نہ ہو جائے دوسری طرف یہاں پر پندرہ سے بیس کاجون کو میں نے سوک کرنے کی لیے رکھ دیا تھا سابت مسالوں میں ہم لیں گے چار سے پانچ لونگ ایک ٹی سپون کالی مرچے سابت والی ہاف ہاف ٹی سپون ہم لیں گے سونف اور سابت زیرہ چھوٹی چھوٹی میں نے دالچی نیز میں ڈالی ہے دن سے چار ایک بڑی الائچی ڈال دی ہے اور زردے آلو چار سے پانچ ہاف کب بھر کر میں نے اس میں گھر کی ملائی ایٹ کر لی ہے مسالوں کو کچھ دیر تک آپ کو بھون لینا ہے بس آدھی منٹ کے لیے اس کے بعد ملائی ڈال دینی ہے اس کے بعد یہ میں نے ڈال دیا ہے کاجو کا پیسٹ تھوڑا سا پانی ڈال کر کاجو کو آپ کو پیس لینا ہے ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر پاوڈر اور نمک ڈال کر ہم ڈال دیں گے اس میں مٹن کے پسس ہمارے مٹن کے پسس جسے ہم نے بوائل کیا تھا تقریباً دو سے تین گھنٹے تک اچھے سے چیک کر لینا ہے سارے پسس اچھے سے گل جانے چاہیے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دس سے پندرہ بادام ایک تی سپون جتنی میں ڈال رہی ہوں اس میں شگر اور بس یہ ساری چیزیں اچھے سے مکس کر لینی ہے اور اس گوش کو جس پانی میں ہم نے پکایا تھا اس کا شوربہ جو بن گیا ہے یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تقریباً ایک گلاس جتنا باقی جو بچا ہوا شوربہ ہے اسے بھی ہم سوپ کے جیسے پییں گے بہت ہی فلیور فل اور بہت ہی ذائکیدار یہ بنتا ہے تو آپ حضبی ضرورت اس ڈش میں تو ڈالیے ہی اور ساتھ ہی اسے الک سے بھی سرف کرجئے سوپ کے جیسے بس یہ ڈش ہماری بن کر تیار ہے پانچ منٹ اس کو دم پر رکھ دیا تھا اور اس کو سرف کر لیتے ہیں تو اسے بھی ہم شاہی انداز میں سرف کریں گے آپ اسے خاص دعوتوں پر خاص موقعوں پر خاص مہمانوں کے لیے بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی لا جواب اور ایک رویل ڈش بن کر تیار ہوتی ہے سمپل ہے لیکن بہت ٹیسٹی ہے مٹن کے لورز کے لیے تو یہ بیسٹ ریسپی ہے جسے مٹن کھانا اچھا لگتا ہے اس کے لیے یہ بیسٹ ریسپی ہے اسے ضرور ٹرائی کرنا چاہیے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں جزا کر لکھے